اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ وزیراعظم شہباز شریف حکومت سازی میں مصروف ہیں مگر عمران خان سڑکوں پر آ چکے ہیں حکومت کے خلاف تحریک انصاف کی عوامی رابطہ مہم کا آج سے باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے دوسری جانب تحریک انصاف کے قومی اسمبلی سے استیفوں کا معاملہ ریولج گیا ہے اور تحریک انصاف کے رینوما فواد چودری کا دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کے تمام عراقین نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر استیفے دیئے اور تحریک انصاف کے دیپٹی اسپیکر قاسم سوری ہے تو استیفے کون کو مل نہیں کر رہا ہے اس پر حکومت اتحاد کا دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سے عراقین استیفے نہیں دینا چاہتے ان سے زبردستی استیفے لیے گئے ہیں نون لی کے سینر ہے نماز صادر رفیق صاحب موجود صادر رفیق صاحب بہت شکریہ مشہومی ڈوائن کرنے کے لیے صاحب ظاہرے نون لی کہتی تھی کہ جیسے ان کی حکومت جائے گی یہ عوام میں نہیں جا پائیں گے وہ عوام میں ایک تو پہلے انہوں نے کال دی صرف ٹویٹر پہ اس کے بعد لوگ اتنے نکل آئے تھے آج پشاور میں جلسہ کر رہے ہیں آپ کو نظر آئی رہا ہے اور اب یہ کال دے رہے ہیں کہ عید کے بعد وہ جائم کر سکتے ہیں اسلام آباد کو اسلام آباد کا رکھ کر سکتے ہیں آپ کو حکومت نہیں کرنے دیں گے وہ صادر رفیق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب کو نکال کر ہم حکومت میں حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے آئے ہیں جس دلدل میں عمران کی نلائکی نے اور اس کے مافیا نے پاکستان کو دھکیل دیا تھا تو عمران کو جلسے کرنے دیں جلسے کرنا ان کا کام ہے کنٹینر پہ چڑھنا دھمالیں ڈالنا گالیاں دینا جھوٹ بولنا سازش کرنا وہ اپنا کام کرتے رہے ہیں ہم اپنا کام کریں گے فرق نہیں پڑتا بسا مگر آپ فیل نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ خود ایک منتخب نمائندے ہیں آپ کو پتا ہے کہ عوام کس طرح رسپونڈ کرتی ہے کہ جو ساڑھے تین سال کی کارکردگی تھی عمران خان صاحب کی وہ پیچھے رہ گئی ہے اور ان کا نیا بیانیاں آگے آگیا ہے جو کراؤڈ کو وہ اپیل کر رہا ہے جس کی وجہ سے کراؤڈ باہر آ رہا ہے یہ عمران کے حصے کے لوگ ہیں وہ پہلے بھی اس کے ساتھ تھے ایک بڑی تعداد ان کو چھوڑ چکی ہے انہوں نے ایک نیا کھیل رچایا ہے پہلے انہوں نے مذہب کارڈ یوز کیا تھا پھر چوری اور کرپشن کا کارڈ یوز کیا اب انہوں نے چکے جب انہیں نظر آ گیا تھا کہ وہ جا رہے ہیں تو انہوں نے جو امریکہ مخالف جذبات ہوتے ہیں عوام میں ان کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کیا لیکن ہمارا ووٹ بینک الحمدللہ انٹیکٹ ہے ہمیں ان کے ان پروگراموں سے کوئی پرابلم نہیں ہے ملک چلانا تو ان کا کام نہیں ہے ہم اپنا کام کریں گے ڈائریکشن ٹھیک کریں گے پاکستان کی جتنے دن بھی ہیں باقی ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے شہباز شریف صاحب کو کابینہ چاہیے اور آج حکومتی آج تیریک انصاف کی طرف سے الزام آیا ہے کہ کوئی حالات ایسے ہیں اور اس طریقے سے ملک یہ چلانا چاہتے ہیں کہ کوئی اتحادی بھی کابینہ میں آنے کو تیار نہیں ہے کیا یہ درست ہے کہ نہ پیپرز پارٹی تیار ہے نہ ایم کیم تیار ہے اس وقت کابینہ میں نے کو سبائیں گے انشاءاللہ طرح ہماری باتچیت چل رہی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے یہ ایک مخلوط حکومت ہے جس میں درجن کے لگ بگ جماعتیں موجود ہیں تو ان سے ہم باتچیت کر رہے ہیں اور ظاہر ہے پولٹیکل ایڈجسمنٹ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے کچھ وقت لگتا ہے آج سارا دن بھی ہم نے باتچیت کی ہے میں ذاتی طور پر تو مجھے کوئی دکت اور مشکل نظر نہیں آ رہی ہے بھر صاحب ویسے تو پھر عام طور پر ہوتا ہے کہ تیادیوں کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ وزارتیں دو ابھی زداری صاحب سے حامید میر صاحب نے پوچھا تو ان کی طرف سے بھی ہوا کہ بات چل رہی ہے ایم کیم بھی کہہ رہی ہے کہ وزارتوں کے لیے ہم نہیں آئے ہیں کوئی وزارتوں کے لیے ہم نہیں آئے ہیں یہ الٹا کیوں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ نہیں نہیں الٹا کچھ نہیں ہو رہا ہے شاہزب صاحب سیدھا ہی ہو رہا ہے لیکن ایک جماعت کی حکومت نہیں ہے دس بارہ جماعتیں ہیں تو ایک کا دن ڈیڑھ دن دو دن لگ سکتا ہے اس پہ بات چیت کرتے ہوئے اور ظاہر یہ تو اچھی بات ہے کہ کوئی بھی دباؤ اس طریقے سے نہیں ڈال رہا لیکن ظاہر ہے آپ نے سب کو ایڈجسمنٹ کرنی ہے اور ان کا والیم دیکھنا ہے پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس کو کیا ملے گا جو اس نظام کو چلاسکے سیاسی بندربانٹ تو نہیں کرنی ہے نا ریاست کو چلانا ہے یہ کوئی امران خان کا مافیا تو حکومت نہیں کرنے آیا ہے یہاں پہ اب جو بھی باقی ہے سال باقی ہے یا چودہ ماہ باقی ہے اس کو نہایت سنجیدی سے کرنا ہے اس کے لیے ظاہر ہے کچھ وقت لگے گا ایک دن اگر اوپر نیچے ہو جاتا ہے اس سے کتن کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو آپ نے کہا سال باقی ہے یا چودہ ماہ باقی ہے اس کا مطلب ہے فوری الیکشن کا ارادہ نہیں ہے آپ لوگوں کا اسمبلیوں کو پوری مدت ہی کرائیں گے شاہدین صاحب میں اپنے دل کی بات تو ابھی نہیں بتاؤں گا نا اور جو امران خان کہے گا وہ میں نے تو نہیں ماننی تو امران خان کو زور لگانے دینا وہ پہلے تو ان کا دل کرتا تھا کہ ایک گھنٹہ کام نہ ہو اب مصوف کو ان کے تحادیوں نے ہمارے ساتھ مل کے نکال دیا تو ان کو عالمی سازش یاد آگئی ہے حالانا سازشی تو وہ خود ہیں مجھے کہنے میں کوئی باغ نہیں ہے بوٹ چاٹ کے یہ شخص آیا تھا یہ ہمیشہ ایمپائر کو ساتھ مل آکے کھیل ہے ایمپائر نیوٹرل ہو گیا ہے اس کو تکلیف شروع ہو گئی ہے اور یہ میری جو ورڈنگ ہے میں یہ یوز نہیں کیا کرتا لیکن امران خان اسی کا حق دار ہے کیونکہ اس کی اپنی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ تشدد پہ اکسار ہے اپنے لوگوں کو اور شریف آدمی کی عزت کرنی چاہیے لیکن جو لفنگے پن کا مزارہ کرے اس کے ساتھ ٹون تھوڑی بدلنی چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایمپائر ان کے ساتھ نہیں بھی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ذرا دیر ہو گئی کہ اب اگر آپ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلالیں اسمبلی کے اندر بھی کر لیں ان سفیر کو بھی بلالیں اسکر اقتیادت بھی کہہ دیں کہ الزام جھوٹ ہے کوئی سازش نہیں ہوئی عدم اعتماد کے پیچھے کوئی امریکہ نہیں تھا تو عمران خان صاحب کا بیانیاں توڑنا بڑا مشکل ہوگا وہ آگے چلیں گے اس بیانی کے ساتھ دو سڑکوں پر ہوں گے ان کے پاس چورن بیچنے کے لیے بچائے ان کا کرپشن کا بیانیاں پٹ گیا ان کا مذہب کارٹ جو تھا انہوں نے ایسی حرکات کی کہ اس کے بعد وہ مذہب کارٹ بھی آسے جاتا رہا تو کچھ تو اس بیچارے نے بھی بیچنا ہے اسے بیچنے دیں اسے روپنے کی کیا ضرورت ہے ہم اپنا کام کریں گے ہم نے کارکردگی کی بنیاد پر سامنے آنا ہے انہوں نے جھوٹ کی بنیاد پر سامنے آنا ہے تو جو ہماری الیکٹریٹ آئی ہے جو اپوزیشن کی باقی جماعتوں کی اپنی اپنی کونسیچوینسی ہے وہ عمران خان کے اس جھوٹے نیریٹیف کے ساتھ نہیں ہے باراللہ اس کو اپنے حصے کے بیوکوف ملے ہوئے ہیں تو وہ کرتے رہے ہیں جو ان کے موہ میں آتا کہتا ہے ان کے موہ کو تو کوئی نہیں روک سکتا مجھے ساتھ عفیق صاحب آپ اپنی کونسیچوینسی سے سینس بتائیے کیا یہ درست ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے نکلنے کے بعد اس کے بعد کہیں نہ کہیں اپیل ہے ان کے اس بیانیے میں آپ اپنی کونسیچوینسی کا حوال بتائیے کہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ جو صورتحال دو ماہ پہلے تھی وہ نہیں ہیں نہیں میری کونسیچوینسی میرا اور عمران خان صاحب کا مقابلہ ہوا تھا آپس میں انہیں ساڑھے پانچ سا ووٹوں سے جتوایا گیا تھا ریکاؤنٹ میں ساکب نصار صاحب نے ریکاؤنٹ ہی نہیں دیا تھا ساری بات آپ کو ہوتا ہے پھر بائی الیکشن میں نے جیت لیا تھا الحمدللہ میری کونسیچوینسی ہے الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہے اور اب یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ایسا ہے تو ہمارے سطیفے قبول کر لیں اسیمبلی کا اسٹاف نہیں کر رہا ہے اور ظاہر آپ لوگوں پر وہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے نہیں نہیں شاہدہ صاحب میں کلیر کر دوں ایک تو انہیں اب اسٹیفوں والی بات پر کھڑے رہنا چاہیے ویسے سیاسی تو بات یہ تھی کہ اسٹیفے کوئی بھی دے تو اس کو اسٹیفے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسٹیفے نہ دے اسیمبلی میں رہے لیکن عمران خان کے لیے سپیشل ٹریٹمنٹ ہے ان کے اسٹیفے منظور ہونے چاہیے مگر میں آپ کے توسط سے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسٹیفے دینے کا جو قانونی طریقہ وہ اختیار کریں سائیکو سٹائل پہ سائن کرا کے مہمبران کے اسٹیفے نہیں دیے جاتے ہینڈ ریٹن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کائنڈلی اپنی ہینڈ ریٹن سٹیٹمنٹ دیں اور وہاں پہ اس کا لیگل پروسیجر پورا کریں تاکہ آپ کے اسٹیفے اسیمبلی سیکریٹریٹ الیکشن کمیشن کو بیجے اسیمبلی سیکریٹریٹ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے وہاں ان کے ڈپٹی سپیکر صاحب ایکٹنگ سپیکر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ قانونی مشغافیاں جو ہیں تو ان کو دور کریں اور ان کے مہمبران رابطے کر رہے ہیں اسیمبلی سیکریٹریٹ کو کچھ ہمیں رابطے کر رہے ہیں ہم اسٹیفے نہیں دینا چاہتے پر یہ ان کی سردردہ ہماری نہیں ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود ابھی اسٹیفے دینا نہیں چاہ رہے ہیں شاہ دیب صاحب وہ جنہوں نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا ہے وہ تین چر ہیں مہم جو جنہوں نے یہ مشورہ دیا ہے تو ان کا مشورہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے مان لیا ہے جو سینر ایلیمنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے اسٹیفے نہ دیں پر انہوں نے چونکہ اپنا سوا ستیان آز کرنا تو ایک بار ہوئی جانا چاہیے ان کے اسٹیفے آنے چاہیے آج آیا صادق صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ اسٹیفے دینے کا یہ طریقہ ہے آپ دودھ پیتے بچے نہیں ہیں آپ کو پتہ اسٹیفے کیسے دیا جاتے ہیں اس انداز میں اپنے اسٹیفے دیں ورنہ اعتراضات لگیں گے تو اگر آپ کو بہت شوق ہے اسٹیفوں کا تو ضرور دیں لیکن کسی طریقے سے دیں تاکہ انہیں منظور کیا جا سکے ورنہ اعتراض لگ جائے گا اس پہ صاحب ایک اور میں بات جانا چاہ رہا کیونکہ آپ ظاہرے خود بڑے وکٹم رہے ہیں نیب کے اور آپ نے کیس بکتا اس کے بعد جو آپ کا فیصلہ آیا اس میں تو سیاسی انجینئرنگ اور سب چیز کی بار بار بات کی مگر آپ ایک تقریم میں یہ کہتے تھے کہ کسی ایک کو اپنا بدلہ چھوڑنا پڑے گا اگر اس ملک کو آگے چلنا ہے اب ظاہر اعتلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف کیسز ہوں گے دیگر کے خلاف ہوں گے اور ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا یہ بات یقینی بنائیں گے جو آپ کہتے تھے کہ ایک بدلہ چھوڑنا پڑے گا اگر اس ملک نے آگے چلنا ہے کہ یہ اس طریقے سے ٹارگٹنگ نہ ہو جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا وہ بدلہ پی ایم ایل این کو چھوڑنا پڑے گا پی ایم ایل این کو چھوڑنا ہوگا اور پی ایم ایل این اس بدلے کو چھوڑے گی میں اپنی جماعت کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہوں ہم میں سے کوئی ایک آدمی بھی یہ نہیں چاہتا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جیلوں میں ٹھونسا جائے پکڑا پکڑ دھکڑ کی جائے البتہ جہاں تک تعلق ہے اگر انہوں نے کوئی گڑ بڑ کی ہے تو وہ گڑ بڑ جو ریاستی ادارے ہیں وہ میرٹ پر کوئی کام کریں تو وہ سامنے آئے گا لیکن جو انہوں نے کیا کہ ہمیں خجل خار بھی کیا جیلوں میں بھی ڈالا اور پھر خود خجل خار ہوئے کیونکہ ہمارے خلاف جو تھا وہ سب جھوٹا مواد تھا تھا ہی کچھ نہیں تو پی ایم ایلین یا پیپلز پارٹی یہ نہیں کرے گی پیپلز پارٹی بھی ایک جمہوری جماعت ہے بڑی مار کھائی ہے انہوں نے مولانا فضل الرمان صاحب یہ نہیں کریں گے ہم ان کے اخبارے میں بات ضرور کرتے رہیں گے ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کوئی ایک آدمی بھی پی ٹی آئی کا بے گناہ جیل کے اندر جائے نہ ہم یہ کریں گے جیسے یہ کرتے تھے ان کے وزراء آگے کہتے تھے کہ نیب اب فلان کو پکڑے گی یہ وفاقی وزراء کا کام نہیں ہے عدالتیں موجود ہیں عداریں موجود ہیں اگر ان کے پاس کوئی مواد ہوگا وہ سامنے لے کے آئیں گے اگر بنتا ہوگا تو مقدمہ بنے گا نہیں بنتا ہوگا تو زور زبردستی نہایت گھٹیا بات ہے یہ نہیں ہونی چاہیے بہت شکریہ سادھ رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی گفتو کو آپ نے سنی ہے سینہ صاحب تذیعہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے میر صاحب بہت شکریہ میر صاحب اپنے درداری صاحب کا بھی انٹرویو کیا کافی سارے اہم سوالات تھے جو آپ نے پوچھے اب حکومت یہ کہہ رہی ہے اس وقت جو حکومت گئی ہے تحریک انصاف کی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا اتحادی کوئی کابینہ میں آنے کو تیار نہیں ہے عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد اسلام آباد آنے کی کال دے دیں اور حکومت اس طرح سے نہیں کرنے دیں گے استیفہ ہمارے قبول کرنے پڑیں گے آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی صورتحال ویسی ہی ہے جیسی تحریک انصاف کہہ رہی ہے یا کچھ اور ہے معاملہ شاہدر صاحب پہلی بات ہوئی ہے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف نے استیفہ دے دیا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو قبول کر لے زرداری صاحب نے آج انٹرویو میں تو یہی کہا کہ وہ کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف استیفہ واپس لے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کو استیفہ واپس نہیں لینے چاہیے اگر انہوں نے ایک سیاسی اعلان کیا ہے تو اس پہ عمل درامت کرنا چاہیے کیونکہ دوزار چودہ میں بھی طریق انصاف نے اسی طرح سمجھوں سے استیفہ دیئے تھے اور عیاض صادق صاحب سپیکر تھے اور انہوں نے ان کے استیفہ قبول نہیں کیے اور عیاض صادق صاحب کا جو اس وقت کنڈکٹ تھا وہ بڑا ہی انکونسیچوشنل تھا بہت غیر آئینی تھا کہ اگر ایک ایم این اے نے استیفہ دے دیا ہے تو آپ اس کا استیفہ قبول کریں آپ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ڈرتے ہیں تو اب جو یہ شباز شریف صاحب کی نئی حکومت ہے اس کو چاہیے کہ اتنا خوف صدا نہ ہو اور اگر انہوں نے استیفہ دے دیا ہیں تو آپ اس کے استیفہ قبول کریں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو طریق انصاف کے کچھ قائدین یا دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی موجودہ جو حکمران اتحاد ہے اس میں کوئی کابینہ میں آنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ بات بلکل غلط ہے بات بلکل اُلٹ ہے اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ جو حکومت بنی ہے یہ حکومت دراصل عمران خان صاحب کے سابق اتحادیوں کی مدد سے بنی ہے اس میں بی این پی مینگل ہے اس میں بلوجستان عوامی پارٹی ہے اس میں متعدہ قومی مومنٹ ہے پر شیازین بکتی صاحب ہیں اسلام موتانی صاحب ہیں تو یہ ان سب کو لے کے آئے ہیں آصف زرداری صاحب یہ پیپلز پارٹی کے ذریعے شباز شریف صاحب کے اتحادی بنے ہیں اور پیپلز پارٹی نے ان کو اس حکومت میں لانے کے لئے ان کے ساتھ بہت سے وعدے کی ہیں بہت سی کمیٹمنٹس کی ہیں اور میری انفرومیشن کے مطابق کچھ منسٹریز بڑی اہم جو ہیں ان کے وعدے کی ہیں کچھ ڈویلیمنٹ فنڈز کے وعدے کی ہوئے ہیں اب شباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی کابینہ کو بہت زیادہ بڑا نہیں رکھنا چاہتے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم مقتصر مدد کے لئے آئے ہیں تو کابینہ بھی جو ہے وہ ایک مناسب سی ہونی چاہیے اس میں بہت سے منسٹرز نہیں ہونے چاہیے تو اس لئے وہ تمام اتحادیوں کو گاہے گاہے مل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ منسٹریاں نہ مگیں لیکن ظاہری بات ہے شاہدیب صاحب کے اب جو جو مین اس میں جو گرنٹر ہے جو زامن ہے وہ تو زرداری صاحب ہیں پیپلز پارٹی ہے تو اب پیپلز پارٹی کے لئے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی کچھ امپورڈنٹ منسٹریاں لے لیں اور جو اتحادی ہیں ان کو بھی کہیں کہ جتنی آپ نے ان کے ساتھ منسٹریوں کے وعدے کیے ہوئے ہیں اتنی نام آگیں بس اس پہ 50% کام کر دیں یہ بات جو ہے نا اس پہ زرداری صاحب وہ ابھی تک نہیں مان رہے اور ان کا خیال ہے اس میں سے امپورڈنٹ منسٹریاں ہمارے اتحادیوں کو دے دیں جن کی وجہ سے آپ کی حکومت قائم ہوئی ہے ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے آپ کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے لیکن ہم اتحادیوں کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے یہ ہے مسئلہ اور اس پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینٹرل اگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں بھی فیصلہ کرے گی اور لیکن شباز شریف صاحب کی کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ اہم منسٹریاں لینے پر راضی ہو جائے اور پیپلز پارٹی مجھے لگتا یہ ہے کہ الٹی میٹلی اگر اس کے جو اتحادیوں کے ساتھ جو وعدے ہیں اگر وہ شباز شریف صاحب پورے کر دیتے ہیں تو یقیناً پھر پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ ایک دو امپورٹنٹ منسٹریاں لینے گے پس پھر مجھے یہ بتائے گا کہ آج آپ نے کیونکہ جو نون لیگ ہے اس کی طرف سے تو پہلے عباسی صاحب نے کہہ دیا کہ اسمبلیاں مدد پوری کریں گی اب کہیں نہ کہیں سے اشارے مل رہے ہیں جیسے نون لیگ کا یہ مائن بن رہا ہے کہ اب اسمبلیاں مدد پوری کریں اور ہم اگلے ڈیڑھ سال تک حکومت کریں آج جب آپ زرداری صاحب سے پوچھ رہے تھے تو میں نے دیکھا آپ کم از کم سوال کی حد تک اسی نتیجے پر پہنچے کہ اگلے سال ہی الیکشن ہوں گے زرداری صاحب کہہ رہے تھے ابھی کیونکہ دو تین دن ہوئے ہیں حکومت سے نکلے ہوئے تو ابھی بڑے پرجوش ہیں اور ابھی بہت سی چیزوں کا انہیں احساس نہیں ہے کہ انہوں نے کون کون سے بل میں کس کس طرح ہاتھ ڈال دیا ہے بلکہ کہیں پہ ہاتھ ڈالنے کی بجائے انہوں نے اپنا موہ بھی ڈال دیا ہے تو ظاہری بات ہے اب جب آپ بہت سے صرف بل میں ہاتھ نہیں ڈالا بلکہ کچھ غاروں میں گز گئے ہیں کچھ شیروں کی کچھاروں میں گز گئے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ دیکھتے جائیں عمران خان صاحب جو جس طریقے سے ایکٹ کر رہے ہیں وہ بڑا میرے خیال سے ایمیچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تھوڑے دن میں بہت کچھ آپ کو پتا چلے گا اور ابھی تو ان کا ایک خیال ہے کہ حکومت آگے آگے ہے اور میں اس کے پیشے پیشے ہوں تھوڑے دن میں سیچویشن ریورس ہو جائے گی یہ آپ دیکھیں یہ جو اپوزیشن ہے ہماری جو اس وقت اپوزیشن ہے یہ بھی اسی طرح عمران خان صاحب کے بارے میں دعوے کرتی تھی چھوڑیں گے نہیں ہم گراؤ کر لیں گے اسلامباد کا ہم اسلامباد کی طرف آ جائیں گے آئے بھی اسلامباد میں وہ مولانا فضل الرمان صاحب آئے بھی پیپلز پارٹی بھی آئی تو یہ سارے کرتے ہیں جو اپوزیشن میں جو ہوتے ہیں وہ یہی دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم اسلامباد کی طرف آئیں گے لیکن عمران خان صاحب نے خود بزاتے خود ان کی پارٹی کو چھوڑ دیں ان کے منسٹروں کو چھوڑ دیں بزاتے خود انہوں نے پچھلے دو تین دن میں جو اپنے کمرہ بند میٹنگز میں جو گفتگو کیا ہے جو ان کا جو پلین لگ رہا ہے مجھے تو وہ صرف کسی بل میں ہاتھ نہیں دیا بلکہ انہوں نے کسی شیر کی کچھار میں اپنا مو دے دیا تو اس کا ان کو نقصان ہوگا اور یہ جو صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ شباز شریف صاحب کی اور جو ان کے ساتھ ہی ہیں ان کی توقعات کے بہت خلاف یعنی کہ خلاف توقع ان کو بڑا پوزیٹیو رسپونس مل رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ دیکھیں صرف سعودی عرب اور ترکی اور چائنہ ان کو مبارک بات نہیں دے رہا بلکہ رشیان پریزیڈنٹ پوتن صاحب جو ہیں وہ بھی مبارک بات دے رہے ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے خلاف غیر ملکی سادش ہوئی ہے اسی طرح عاصف زرداری صاحب کو بلاول بٹو زرداری صاحب کو مولانا فضل الرحمن صاحب کو ان سب کو اسلام آباد میں جو ڈپلومیٹس ہیں وہ ان کو ملنا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنل کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں ملاقات کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ جو دنیا ہے اور خاص طور پر جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی اس وقت جس مشکل صورتحال سے دوچار ہے اس میں سے پاکستان کو نکالا جائے اور اسی لیے شباز شریف صاحب نے تھوڑا یہ ڈلے بھی کیا ہے کہ اتنا اچھا رسپونس آ رہا ہے تو پھر میں ذرا زیادہ ٹائم لے لیتا ہوں سلام مشورہ کر کے تاکہ جو پہلے ان کی لگ رہا تھا کہ شورٹ ٹرم سٹریٹیجی تھی چھ مہینے کی سات مہینے کی سٹریٹیجی لگ رہی تھی لیکن اب کیونکہ ایکانومی بھی آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے ڈالر بھی جو ہے وہ اس کی وہ بھی نیچے جا رہا ہے اور سٹاک مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہے اور پھر کہیں سے ان کو نئی بڑی انویسٹمنٹ کا بھی اندیاں ملے آج دوپیر کو شباز شریف صاحب کو کہیں سے میسیج آیا کہ ہم آپ کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں یورپی یونین جو ہے وہ بھی مدد کے لیے تیار ہے اور کچھ اور جو ہے ممالک ہے وہاں سے بھی مدد ملے گی تو یہ اگلے بجٹ سے پہلے پہلے جو کہ بس اب چند ہفتوں میں بجٹ آنے والا ہے تو اس سے پہلے پہلے پاکستان کی ایکانومی کے لیے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں شاید اسی لیے اب یہ جو شباز شریف صاحب کی حکومت ہے جب اس کی کابینہ قائم ہو جائے گی تو وہ کوشش یہ کریں گے کہ اپنے ایکشن سے پاکستانی عوام کو یہ میسیج دیں کہ ہم سیریس ہیں وی مین بزنس اور ہم آپ کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم اس کو ذرا لمبا خیزنا چاہ رہے ہیں حکومت کو عوام کی طرف سے ان پر پریشر آئے کہ آپ اس کو تھوڑا لمبا خیزنا چاہ رہے ہیں بہت شکریہ عامر بیر صاحب بتا رہے تھے اس حوالے سے اسو جل سے کی کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوے ایک اہم اتحادی جس سے آج شباز شریف صاحب ملے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے کہ وہ واقعی نہیں وزارتے لینا چاہ رہے ہیں اس کو بھی بات کریں گے میں پندرہ جون تک کی ڈیٹ دیتا ہوں چار جون کو عید ہے عمران خان کال دے گا اسلام آباد کی کال دے گا اور اسلام آباد کی کال دینے سے پہلے اس کی جان کو بھی خطر ہے اور اس کو جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں باتیں کی جا رہی ہیں مگر دوسری طرف حکومت جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم چند ہفتے کے لیے آئیں گے کچھ ترامیم کریں گے الیکشن ریفارمز کریں گے اور الیکشن کی طرف جائیں گے وہ اب اگلے سال کا اندیا دے رہی ہے بارہا یہ بات کر رہی ہے پہلے شایدکان عباس صاحب نے کہی کہ پہلے تو میں سمتتا تھا کہ فور انتخابات کی طرف جانا چاہیے مگر اگلے سال تک اب ہمیں انتخاب کا انتظار کرنا چاہیے اب تھوڑی درے پہلے ساتھ رفیق صاحب بھی ہماری پروگرام میں یہی بات کر رہے تھے اور آج جب پوچھا گیا آسی زرداری صاحب سے فامیز می صاحب کی طرف سے تو انہوں نے کیا جواب دیا دید رہا دیکھے جتنے ہمارے دوست ہمارے ساتھ آئے ہیں سردار ممینگل ہوں ببٹی ہوں دوسر دوست ہوں مانگسی ہوں امکویم والے ہوں ان کے ساتھ ہمارے اگریومنٹس ہوئے ہیں اور ان اگریومنٹس کو it is my responsibility اس لئے کہ میں نے ان سب کو کٹھا کیا my responsibility کہ ان کی جو ڈبانز ہیں جو genuine demands ہیں legal demands ہیں وہ پوری کی جائے including and qn including and qn وہ اس کے زامن بھی آپ ہیں زامن بھی میں ہوں آپ شہباز شریف پہ راضی کیسے ہو گئے میں نے ان کو راضی کیا اس بات پہ کہ وہ prime minister بنے آپ نے راضی کیا جی ہاں میں نے ان کو offer کی تو نکہ یہ کیسے typical اندار ایک ہی میں ہونا ہے میں کیا کہ میرے قول ستر ووٹ نے میں already in touch تھا نا الائز کے ساتھ they will come with me میرا past ایسا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ میں نے جو واحدہ کیا ہے اپنی ووٹ لے کے آپ کو عرض کر رہا ہوں تو آپ بسم اللہ آپ اپنی پارٹی کو راضی کریں انہیں کہا کہ میں اپنے قائد سے میاں شہباز شریف سے پوچھ لوں اور دوستوں سے صلاح کر لوں میں نے کہا بسم اللہ یہ secret meeting تھی آج تک کسی کو نہیں پتا میں آپ کو بتا رہا ہوں لاہور میں تھی وہ جو بعد میں آپ پھر پبلی کے لیے گئے تھے وہ بات نہیں ہوئی اب جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس میں people's party شامل ہو رہی ہے ابھی ہمارے dialogue چل رہا ہے یہ کتنا عرصہ چلے گی چھ مہینے نو مہینے collective wisdom ہوگی کہ کب ہم elections کے لے جائیں سارے ہمارے allies ساتھ ہوں گے پھر election کے لے جائیں پی ایم ایل این people's party اور آپ کے سارے allies جب بیٹھیں گے تو وہ فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ کریں گے پھر تو اگلے سال ہی جائے گے ایسا نقبال صاحب نے اپسے تھوڑے دیر پہلے ٹوئٹ کیا کہ یہ کیسی امریکی سادش ہے جس کی کامیابی کی مبارک باتیں چین اور روس سے آ رہی ہیں کیونکہ چین نے روس نے ترکی نے سب نے شہباز شریف صاحب کو وزیر آدم بننے پر مبارک بات دی ہے عمران خان صاحب کا بیان ہے یہ کیونکہ وہ روس چلے گئے تھے جس کی وجہ سے امریکہ ناراض ہوا جس کی علیہ السلام کی حکومت گری ہے ایسا نقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر روس نے مبارک بات شہباز شریف کو وزیر آدم بننے کی کیوں دی ہے ساتھ ہی حکومت مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے استیفے قبول کیا جائیں کیا کارٹ فہو چودری نے یہ ذرا دیکھئے امام پی ٹی آئی کے عراقین نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر استیفے دیئے ہیں تحریری استیفے سپیکر کے پاس پہنچ گئے ہیں اور اب اسمبلی کا جو سٹاف ہے انہیں چاہیے فوری طور کے اوپر اس کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھیجیں اور اگر آپ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ استیفے ڈیلے کر کے کوئی یہ کرائیسیس ختم ہو جائے گا کرائیسیس ختم نہیں ہوگا یہ بہران بڑے گا اگلے تین ہفتوں میں یہ بہران اتنا بڑا ہو جائے گا آپ سنبھال نہیں سکیں گے آپ ہمارے بغیر اسمبلیاں چلانا چاہتے ہیں آپ چلائیں آپ پورا پاکستان ہمارے بغیر چلا کے دکھا دیں اگر آپ چلا کے دکھا سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت قائم مقام سپیکر خود تحریک انصاف کے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری ہیں تو استیفے کون قبول نہیں کر رہا ہے اس پر حکومت اتحاد کے دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سے عراقین استیفے نہیں دینا چاہتے ان سے زبردستی استیفے لیے گئے ہیں بہت سے ہمارے دوست جو پی ٹی آئی سے الیکٹڈ میمبران تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ استیفے نہیں دینا چاہتے اور ان کے استیفے زبردستی لا کے جمع کرائے گئے ہیں یہاں پہ ان کو بلا کے سائیکلو سٹائل کاغذ رکھا گیا کہ سائن کرو یہاں پہ نیشنل اسیملی عملے کو زبردستی مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ استیفے قبول کریں سکردہ پہلے صاحب رفیق صاحب بھی ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اپنے ہاتھ سے لکھے دینا ہوگا یہ رولز آف پوسیجرز ہیں تب ہی استیفہ قبول ہوگا تو قومی اسیملی کے عراقین کے استیفے سے متعلق قومی اسیملی کے ہی رولز آف پوسیجرز کیا کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں چھٹے چپٹر میں رولز آف پوسیجرز کے چھٹے چپٹر میں وضات کی گئی ہے جس کے شک نمبر تیتالیس کے مطابق کوئی بھی رکن سپیکر کے نام اپنے ہاتھ سے لکھ کر اپنی نشست سے استیفہ دے سکتا ہے اگر کوئی رکن استیفے کا خط ذاتی طور پر سپیکر کے حوالے کرتا ہے اور اسے متعلق کرتا ہے کہ استیفہ رضاکارانہ اور حقیقی ہے اور سپیکر کو اس کے برقس کوئی معلومات یا علم نہیں ہیں تو استیفہ منظور ہو جائے گا یا اگر سپیکر کو استیفے کا خط کسی اور ذریعے سے محصول ہوتا ہے اور وہ خود یا قومی اسیمیلی سیکیٹریٹ کے ذریعے یا کسی اور ایجنسی کے ذریعے مناسب سمجھ جانے والی انکوائری کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے کہ استیفہ رضاکارانہ اور حقیقی ہے تو اسپیکر اسیمیلی کو استیفے سے متلا کرے گا یعنی کہ یہ معاملہ ہے اب اسپیکر قومی اسیمیلی اصدکیسر نے نو اپریل کو کی رات عہدے سے استیفہ دے دیا تھا جس کے بعد آج اسپیکر کے خالی عوضے پر انتخابات کے لیے شیڈول بھی جاری ہو گیا ہے اور انتخابات سولہ اپریل ہوگے سنیم صاحبی صاحب ممارس صاحب ملیل صاحب صاحب بہت شکریہ صاحب صاحب پشاور سے آغاز کیا ہے پنڈال بھرا ہوا ہے اور اس وقت کیونکہ یہ کہتی تھی نون لیگ کے یہ اگر جائیں گے عوام میں تو عوام قبول نہیں کرے گی مگر ایک اچھا کراؤڈ پول کر رہے ہیں نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب انہیں واقعی حکومت نہیں کرنے دیں گے نہیں لیکن اگر جلسے جلوسوں سے کسی حکومت کا رستہ روکا جا سکتا تو پچھلی مرتبہ جو عمران خان صاحب کے جلسے تھے یا دھرنے تھے تو وہ ملک کے طاقتور حلقوں کی بیکنگ سے تھے لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نماز شریف صاحب کو حکومت کرنے سے نہیں روک سکے تھے خلل ضرور ڈالاتا اب کے بار تو عمران خان صاحب نے جو نیریٹیو اپنا لیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مستقبل کے نماز شریف بنتے جا رہے ہیں بلکہ جو زبان ان کی طرف سے استعمال ہو رہا ہے وہ تو کبھی پی ٹی ایم وغیرہ کی طرف سے بھی استعمال نہیں ہوا دوسرا آج بھی آپ دیکھیں کہ جس صوبے سے میں وہ جلسہ ہونے جا رہا ہے تو وہ صوبہ ہے کہ جہاں پہ ان کی حکومت ہے اور اب یہ اتضاد بھی دیکھ لیجئے کہ بھئی اگر اسمبلیوں سے استیفہ دلوانا ہے اور جندی الیکشن کی طرف جانا ہے تو اس کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ وہ خیبر پختنخواہ کی حکومت بھی توڑ دے اور پنجاب اسمبلی سے بھی استیفہ دے دے لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ماضی کی طرف پالٹیکس کر رہے ہیں شکریہ صاحبی صاحب کی گفتو کو آپ نے سنیتا آپ نے سنا پروگرام میں ایک بریکش سامل کرتے ہیں ایک اور اہم معاملہ ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور افترس طرح معاملہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے پاکستان میں کیسے بااثر و طاقتور ملزمان قانون کی گرفت سے با آسانی پچھ نکلتے ہیں اور کیسے کمزور انصاف کے حصول کے لیے لڑتے لڑتے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس کی ایک اور مثال سامنے آئی ہے کراچی کے علاقے میمن گوٹ میں گزشتہ سال نویمبر میں ناظم جوکیوں نامی نوجوان کی تشدد زدہ لاش ملی ناظم جوکیوں کے اہلے خانہ نے پیپس پارٹی کے رکنے قومی اسمبلی جام عبدالکریم اور ان کے بھائی رکنے سدھ اسمبلی جام اوویس پر ناظم جوکیوں کے قتل کا الزام لگایا ان کا موقع تھا کہ ناظم جوکیوں نے جام اوویس کے مہمانوں کے شکار کی ویڈیو وائرل کی تھی جس پر اشتیال میں آ کر جام اوویس نے ناظم جوکیوں کو ملیر میں اپنے گھر بلا کر بہشیانہ تشدد کیا اور اس کا قتل کر دیا ناظم جوکیوں کے قتل کے خلاف میڈیا پر آوازیں اٹھنے لگیں پیپس پارٹی پر تنقید ہونے لگیں اور نظام لگایا گیا کہ باثر ملزمان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے صد حکومت کے لیے ناظم جوکیوں قتل کیس کو ایک ٹیسٹ کیس قرار دیا گیا پھر یہ معاملہ ملیر کی مقامی عدالت میں چلتا رہا اور یہاں سے اس مقرمے کو انصداد دشتگردی کی عدالت میں منتقل کرنے کا حکم سامنے آیا مگر عدالتی حکم کے باوجود مسلسل تاخیر کی جاتی رہی حکومت پر سوال اٹھتا رہا دو مہینے تک چالان ہی پیش نہیں کیا گیا اور ملزمان پر دشتگردی کی دفعات کے تحت چارج فریم کرنے کے عمل میں رکاوٹ ڈالی گئی اور ٹرائل کا آغاز ہی نہیں ہونے دیا گیا اور آج بلاخر دو مہینے اور پانت دن بعد جب چالان پیش کیا گیا ہے تو اس میں سے مرکزی ملزمان پیپس پارٹی کے رکنے قومی اسمبلی جام عبدالکریم اور رکنے سبائی اسمبلی جام اویس کے نام ہی نکال دئیے گئے ہیں اور صرف دو ملزمان کو ٹرائل کے لیے نامزد کیا گیا ہے اور باقی تمام ملزمان کے نام نکال دئیے گئے ہیں یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کیسے اس معاملے کو دو مہینے تک لٹکایا جاتا رہا اور پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پر مسلسل سوالات اکتے رہے انصداد دشتگردی کی عدالت میں اس معاملے کو پہنچنے نہیں دیا گیا پہلے اس کیس کا افتدائی پولیس چالان 26 جنوری کو جیڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور 8 فروری کو جیڈیشل میجسٹریٹ نے یہ مقدمہ انصداد دشتگردی کی عدالت منتقل کرنے کا حکم دے دیا مگر جب ایک مہینے کے بعد بھی انصداد دشتگردی کی عدالت میں چلان ہی پیش نہیں کیا گیا تو ناظم جوکیوں کی اہلیہ نے یکم مارچ کو سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر دی اور پروسیکیوشن پر تاخیلی حرب استعمال کرنے کا الزام لگایا انہوں نے موقع پہ فیار کیا کہ پروسیکیوشن نے بغیر کسی قانونی جواز کے حتمی چالان کو پچھلے کئی ہفتوں سے روک رکھا ہے اور ایک پروسیکیوٹر تفصیلی سکروٹنی کا بہانہ بنا کر عدالت سے مزید وقت مانگنے کے لیے درخواستے دائر کر رہا ہے ناظم جوکیوں کی اہلیہ کے یکم مارچ کی پٹیشن کے مطابق اس وقت چار چیٹ بغیر کسی پیش رفت کے پروسیکیوشن جنرل کے دفتر میں پڑی ہوئی ہے سندھ ہائی کوٹ میں مقتول کی اہلیہ کی پٹیشن دائر ہونے کے بعد بھی چالان پیش نہیں ہوا اور پھر چودہ مارچ کو ملیر کی مقامی عدالت میں کیس کی دوبارہ سمات ہوئی جہاں عدالت نے تفتیشی افسر کو پھر حکم دیا کہ دو دن کے اندر چالان انسیزادی دشترگردی کے عدالت میں پیش کیا جائے مگر اس حکم پر بھی عمل نہیں ہوا اور پھر پرسوں سندھ ہائی کوٹ میں جام عبدالکریم کی زمانت کی درخواست پر سمات کے دوران بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا عدالت نے سخت برہنی کا اظہار کرتے ہوئے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ حیرت ہے کہ ابھی تک انسیزادی دشترگردی کی عدالت میں کیس کا چالان کیوں نہیں پیش کیا گیا تو تفتیشی افسر سراج لاشاری نے موقع پر اختیار کیا کہ میں نے چالان مکمل کر کے پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر میں جمع کرا دیا تھا پروسیکیوٹر جنرل آفیس نے چالان پر اعتراضات لگا دیئے تھے عدالت نے سراج لاشاری سے استفسار کیا کہ کیس کی فائل اب کس کے پاس ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ کیس کی فائل میرے پاس ہے مجھے ایک ہفتے کی محلت دی جائے پروسیکیوٹر جنرل آفیس کے اعتراضات ختم کر کے چالان جمع کرا دوں گا اب دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اسی تفسیشی افسر کی تبدیلی کے لیے پروسیکیوشن نے آئی جی سندھ کو باقیدہ خط لکھا تھا اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ سراج لاشاری کی جگہ کسی دوسرے پولیس افسر کو تفسیش کی ذمہ داری دی جائے مگر اس پوری صورتحال میں حیران کن پیش رفت سوچوا سامنے آئی جب خود نازم جوکیوں کی اہلیہ آشیری جوکیوں نے ملزمان کو معاف کر دیا اور کیس سے پیچھے ہٹ گئیں انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں لڑنا چاہتی تھی مگر میرے اپنوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے میرے اندر مزید لڑنے کی طاقت نہیں ہے لڑنا چاہتی تھی کیس آگے اس لئے نہیں لڑ پا رہی ہوں کہ میرے اپنوں نے ہی میرا ساتھ چھوڑ دی ہے مجھے سب نے اکیلا کر دی ہے میں اسی مجبوری میں کیس سے ہٹ رہی ہوں میری کوئی لالش نہیں ہے مجھے کوئی آفر ملی ہے ڈیل کی میں آگے نہیں لڑ سکتی میرے اندر طاقت نہیں ہے میں مجبور اپنے بچوں کی وجہ سے مجبور ہوں جو بھی لوگ ہیں اس میں ملوظم میں نے سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں اللہ پہ چھوڑ دوں گی میرا فیصلہ اللہ تعالی بہتر کرے گا انشاء اللہ تعالی میں یہ کورٹ کا چہری نہیں لڑنا چاہتی اس وجہ سے پاکستان میں انصاف ہے ہی نہیں جا گی جو اللہ